بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے فرینڈز آج ہم بنائیں گے جیلی یہ دیکھئی یہ میرے پاس ہے نیشنل کی سٹرابری فلیور جیلی تو چلیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیسے بنتی ہے جیلی گھر میں بچوں کے لیے یہ بچوں کی بہت فیورٹ ہوتی ہے اور کچھ بڑے بھی سے بہت شوق دکھاتے ہیں کوئی اس میں بہت ایکسپرٹ ہے اور کچھ لوگ اس کو دیکھ کے رہ جاتے ہیں کسی کو بالکل نہیں پتا کہ یہ جو مارکٹ میں ایک پیکٹ کے اندر جیلی پڑی ہے یا جو بہت ساری چیزوں کے اندر جیلی یوز ہوتی ہے یہ کیسے بنتی ہے تو آج یہ ویڈیو ہے ان لوگوں کے لیے جن کو نہیں پتا گھر پہ جیلی کیسے بنتی ہے تو آج ہم ان کو بتائیں گے کہ آپ جیلی گھر پہ کیسے بنا سکتے ہیں بچوں کی بہت فیورٹ ہوتی ہے تو چلیئے بسم اللہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک فرائی پین ہے اور یہ ایک نیشنل جیلی کا پیکٹ ہے جو کہ ریڈ کلر کا ہے اور اس میں جو فلیور ہے وہ ہے سٹرابری کا اس طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کائنٹلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی ساتھ بیل آگن کو بھی پریس کر لیا کریں تاکہ میرا کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو سکے تو چلیئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے فلیم آن کریں گے اس پر رکھیں گے فرائی پین اور اس میں ہم ڈالیں گے دو کپ پانی یہ ایک پیکٹ ہے اور اس کی جو پرائس ہے وہ ہے سکسٹی فائب اور دو کپ پانی ڈال دیں گے پانی کو ہم نے گرم ہونے دینا ہے تو یہ دیکھئے پانی کے اندر ببل لانا شروع ہو گئے ہیں جب پانی آپ کا اچھے طریقے سے گرم ہو جائے جیلی پیکٹ کھولیے اور کٹ کے نکالیے اس میں سے ایک پیکٹ یہ دیکھئے آپ کو میں دکھاتی ہوں یہ دیکھئے تو یہ سارا پیکٹ آپ نے ڈال دینا ہے گرم پانی کے اندر اور اس میں بلکل جس طرح سے چینی کے دانے ہوتے ہیں یہ بلکل چینی کی طرح ہوتی ہے تو آپ نے اس کو اس طرح سے تیز تیز ہاتھوں سے چمچ ہلانا ہے اور آپ نے اس کو پکانا ہے یہ دیکھئے اور اس کا ذرا کلر چیک کریے کتنا اس کا مزے کا کلر ہے کتنا بہت ہی چمکدار اور فل آف کلر ہے یہ تو اس طرح سے آپ نے چمچ کو ہلاتے رہنا ہے اب یہ میں نے سپیچولا پکڑ لیا ہے تو یہ آپ کو بہت سارے فلیورز کے اندر جیلی مل جائے گی یہ بہت سارے سویٹ ڈیشز میں یوز ہوتی ہے انشاءاللہ اس میں بھی کافی سارے ویڈیوز ہم بنائیں گے اور ابھی ہم مارکٹ گئے تھے تو چھوٹی بھانی میرے ساتھ تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ جیلی بھی لیں ہمیشہ اس کے لئے پیکٹ لیتے ہیں جیلی کا مختلف فلیورز میں تو اس کے لئے میں نے جیلی تیار کرنی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ اس پہ میں ویڈیو بناوں اور جن لوگوں کو نہیں پتا جیلی کیسے بناتے ہیں وہ اس کو بنا سکیں کیونکہ ہر کسی کو ہر ریسپی کا پتا نہیں ہوتا کچھ لوگ تو بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں شیف ہوتے ہیں مگر کچھ لوگوں کو نہیں معلوم اس لئے میرے جو ویڈیوز ہوتے ہیں ان لوگوں کے لئے بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے چمچ کو ہلاتے رہنا ہے فلیم کو نارمل رکھنا ہے اور ایک اور بات کہ یہ تین سے چار منٹ کے اندر تیار ہو جائے گا تو یہ دیکھئے یہ میں نے چیک کر لیا ہے جتنے بھی اس کے اندر دانے تھے جو کرسٹل ٹائپ چیزیں تھیں وہ ساری پگھل چکی ہیں اور اب ہم اس کا جو فلیم ہے اس کو آف کریں گے اور اس کو ہم جلدی سے نکالیں گے اس طرح سے کسی بھی کوئی بھی کنٹینر آپ کے پاس ہو بال ہو اس میں آپ نے نکالنا ہے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھئے اور اب جیسے یہ فلیم سے اترائے ایک دم سے آپ دیکھیں یہ ٹھیک ہو گیا ہے بالکل گاڑا ہو گیا جمنا ہونا شروع ہو جمنا شروع ہو گیا یہ دیکھئے فرائی پین کے ساتھ چپکنا شروع ہو گیا ہے تو ابھی ہم نے پنکھے کے نیچے رکھنا ہے ٹھنڈا ہونے کے بعد پندرہ منٹ کے لیے رکھیں گے فریزر میں تو یہ لیجئے پندرہ سے بیس منٹ گزر گئے تھے فریزر سے اس کو ہم نے نکال لیا ہے اور یہ بالکل جم چکا ہے تو اب ہم یہاں پہ اس کی کریں گے کٹنگ یہ دیکھئے اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چھوٹی بالکل میرے پاس کھڑی ہے اور لمحہ لمحہ بیٹ کر رہی ہے کہ کب یہ کمپلیٹ ہو ویڈیو اور وہ اس کو کھا سکے اور اس کے مزے لے سکے اور مجھے وہ کہہ رہی تھی کہ لاسٹ والا سین رہنے تو یہ پھر کبھی بنا لے نا تو اس طرح سے آپ نے اس کے کٹ لگانی ہے نائف کی ہیلپ کے ساتھ اس طرح سے یہ دیکھئے اور اب آپ نے چھوٹی یا سپیچولا کسی چیز کی بھی ہیلپ کے ساتھ آپ نے اس کو برطن کے کناروں سے اس طرح سے اتار لینا ہے یہ دیکھئے اوہ واؤ واؤ یہ دیکھئے کیسے کرسٹل کرسٹل سا لگ رہا ہے تو کوئی بھی چیز بنانا مشکل نہیں ہوتا بس آپ کو اس کی جو ٹیکنیکس ہیں اس کا پتہ ہونا چاہیے تو پھر اس طرح سے آپ بھی کسی بھی ریسپی کو فالو کرتے ہوئے اس کو سمپل اور آسان طریقے سے بنا سکتے ہیں میری پہلے دن سے یہ کوشش ہے کہ آپ کو میں بہت ہی سمپل اور آسان طریقے سے بنانا سکھاؤں ہر ریسپی ہر چیز تو یہ دیکھئے کتنا کلرپل سا ہے اور کتنا یمی سا ہے یہ دیکھیں تو بلکل اس کی کرٹنگ بلکل پرفیکٹ ہوئی ہے اور یہ بلکل تیار ہے آپ بھی اس طریقے سے بنائیے کھائیے انچوائی کیجئے اور جو آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے سے بیبیز ہیں ان کو کھلائیے اور یہ میرے ببلو کے لیے ہے تو تینکیو سو مچ وڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا اللہ حافظ بائی بائی